آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی وی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ زاہر خان اور لگتار چناؤ کی چرچاؤں کو ہم کیمرے میں قید کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن آج ہم وارڈ نمبر تین میں موجود ہیں یہاں سے جلا پریشت پت کے بھاوی امیدوار ہمارے ساتھ لیاکت علی جی جو ٹرین سے بات چیت کریں گے کیونکہ انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے اور مددے کیا ہوں گے ان کے کیا ایجنڈے ہوں گے کیونکہ اب سے پہلے جو ورطمان کے کہ یہاں سے جلا پریشت کے صد سے رہے ہیں انہوں نے کتنا وکاس کرایا ہے اور کہاں تک دیکھتے ہیں ویپکچ کو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ جنتہ کی جو سمسیاں ہیں وہ ابھی بھی جس کی تسب بنی ہوئی ہیں سر پہلے تو بہت بہت سواگت ہے ہمارے چین میں جڑنے کے لیے میں بھی آپ کو بہت بہت دنیواد اور مبارواد دیتا ہوں جو ہمیں آپ کو آپ نے ہمیں موقع دیا جو ٹی وی چینل پر ہمیں موقع دیا ہے اس کے ہم آپ کو بہت بہت دنیواد اور آپ کے ساتھ لیاقتلی جی سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے کہ راجنیتی میں آنے کے لیے ایسی کیا جورت پڑی کہ آپ کو چناؤ لڑنا پڑا راجنیتی میں آنے کے لیے ہمیں شروع سے ہی یہ تمنہ تھی کہ ہم راجنیتی میں چلیں اور آگے بڑھ کے لوگوں کی شیوہ کریں گے اور موقع ملے گا تو ہم الیکشن بھی لڑیں گے جیسے تین نمبر وارڈ سے بتایا آپ نے تین نمبر وارڈ سے میں پوری طریقے سے کوشش کر چکا ہوں اور ہر گاؤں میں پہنچ کے اپنی میں اپنی پریچے بھی کرا رہا ہوں اور لوگوں سے بوٹو کی اپیل بھی کر رہا ہوں اور تین نمبر وارڈ سے ابھی تک جو پہلے پارشد رہ چکے ہیں انہیں کوئی وکاس نہیں کیا ہے کوئی آج تک پانی کے پمپ وغیرہ لائٹ کی سوویدہ کوئی لوگوں کو کوئی ایسی ایس نہیں کریے اور میری تمنہ یہ ہے کہ میں پارشد بند کر لوگوں کو بیچ میں رہ کر وکاس پوری طریقے سے کروں گا گاؤں میں جا جا کر اتیچان نہیں ہونے دوں گا اور پوری طریقے سے گاؤں میں جا جا کر اپنی محنت کو قائم رکھوں گا سر سیوہ تو سب کرتے ہیں سب یہی کہتے ہیں اپنے وقتے ہوئے کہ ہم سیوہ کریں گے جنتہ کی بھلائی کے لیے کام کریں گے لیکن چناؤ کے بعد میں یہ چیزیں سب ایک پنوں پر سمٹ کر رہ جاتی ہیں حقیقت میں وہ نہیں اتر پاتی ہیں نہیں جو وعدہ کریں گے وہ پکہ کریں گے اور انساللہ جیتے جیتے رہیں گے جب تک لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لوگوں کے سامنے جھونٹ بول جاتے ہیں اور پھر دوبارہ نہیں آتے ہیں جو اور پرتیاسی چناؤ میدان میں اترے ہوئے ہیں اور جو ورطمان کے جو جلہ پریصد کے صدسے ہیں وارڈ نمبر تین سے ان کے کاریکال کو کیسے دیکھتے ہیں اور وپکس کو کہاں دیکھتے ہیں ان کا کاریکال جو ابھی تک رہا ہے وہ بلکل نتھنگ رہا ہے انہیں کوئی کاریکال نہیں کی آج تک بھی اور وہ صرف اپنے کاریکال کو بھول گئے ہیں کہ میں بھی پارسد بنا ہوں پہلے لوگ ان کو ڈھونڈتے رہے وہ لوگوں کے روبرو آج تک نہیں ہوئے ہیں اچھا چناؤی ایجنڈیں آپ کے کیا ہوں گے سناوے ایجنڈیں یہ ہوں گے کہ میں دو تین نمبر وارڈ سے الیکشن جو لڑ رہا ہوں میرے ساتھ میں جتنے سہیوگی ساتھی ہیں اور میں تاوڑو بلوک سے دس سال کے کاریکال میں لوگوں کی سیوہ میں لگا ہوا ہوں اور تاوڑو بلوک سے کانگریس پارٹی سے مائنوٹی کا چیرمن اچھا جنتہ کو کیا سنتیش دینا چاہیں گے جاتے جاتے ڈیٹینوز کے مادہم سے میں سبھی وارڈ نمبر تین کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ اچھے لیڈر کو اچھے پارست کو چنیں وکاس ہوئے اور ہر طریقے کی بھلائی کا کام ہو آپ نے بطور چیرمن پد پر رہتے ہوئے کتنا وکاس کاری کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کیا سمائی آپ لوگوں نے دیئے میں لوگوں کے بیچ میں چوبیس گھنٹے رہتا ہوں جس طریقے جیسے بھی لوگوں کو جرت پڑھتے ہیں ان کے سنگ برابر چلتا ہوں چوبیس گھنٹے تیار رہتا ہوں لوگوں کی سیوا میں سر لیاقت علی جو ہمارے ساتھ جڑ رہے تھے ان کے وقتمیوں سے ان کی باتوں سے آپ کتنے امپریس اور پربھاوت ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وارڈ نمبر تین سے دسہ اور دسہ یہ بدل پائیں گے سر بدل پائیں گے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں مجھے پتا ہے اماندار سچے آدمی ہے جو وادے کرتے ہیں اس پر پار اترتے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ جیتنے کے بعد یہ پورے کام کرے گا مجھے پورا یقین ہے جنتہ انہی ہتکنڈوں کے بیچ میں اُلہج کے رہے جاتے ہیں کٹ پتلی بن جاتی ہے کیونکہ ایسے ہی وادے چناؤں سے پہلے ہوتے ہیں سر میں اس کے ساتھ یہاں پانچ سال سے رہ رہا ہوں میں اس کے ساتھ رہا ہوں مجھے اس کا پتا ہے لوگوں کی اب بھی کافی سیوائیں کرتا ہے کسی طرح کے بھی تھانے تحصیل کے کام آتا ہے تو نشورت کرواتا ہے کسی سے کوئی بھی راج نہیں ہے سر سماج کی سیوہ تو سماج میں رہ کے بھی کی جا سکتی ہے راجنیتی میں کیوں سر راجنیتی میں رہ کے تھوڑا پاور بھی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کرا سکتے بگر پاور کے بھی کوئی سیوہ نہیں کر سکتا اس کے لئے بھی کچھ ہتکنڈ اپنا نہ پڑتے ہیں جی سر لیاکہ تلی کے کاریکال کو جو پچھلا کاریکال رہا ہے اور آگے آنے والے وقت میں اس کے راجنیتی کو اور وارڈ نمبر تین کے آنے والے چناؤں کو کس نظری سے دیکھتے ہیں سر یہ ہم اس کو دس سال سے جانتے ہیں یہ ہر آدمی کے لئے کوئی بھی آجا چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی آگے آدھی رات کو تو یہ اس کے ساتھ چل دیتا ہے کام کرانے کے لئے لیکن ایسا ہے کہ جب یہ پاور ما جائے گا تو اس سے بھی زیادہ کام کرائے گا یہ ہمیں عصوات ہے اس کا بہت بہت سکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے دیکھیں یہ تھے ہمارے ساتھ لیاکہ تلی جو کی وارڈ نمبر تین سے جلا پریصد پت کے بھاوی امیدوار ہیں انہوں نے وقتوں میں اپنی ساری باتیں رکھی چناؤی ایجنڈے چناؤی مددے اور جو یہاں کے ورطمان کے جلا پریصد کے صد سے رہے ہیں انہوں نے کتنا وکاس کرائے ساری باتیں انہوں نے اپنی رکھی ان کا کہنا ہے جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں اور لگاتار جنتہ سے اوٹ لینے کی اپیل کرائیں لیکن یہ وقت بتائے گا کیا جنتہ وارڈ نمبر تین سے لیاکہ تلی کو یہاں سے چن پائے گی اس سوال کے جواب کے لئے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا جب متدان ہوگا اس کے بعد جب پیٹیوں کے اندر جب ان کی قسمت کا فیصلہ قید ہو جائے گا اور جب متگڑنا کے دن جب ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا تب خلاصہ ہوگا وارڈ نمبر تین کی جنتہ کس کو یہاں سے رہبر چنتی ہے موسیقی